موسیقی 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 پہلے آج سے سو سال پہلے قریب یہ صرف آئیرویدک کے لیے نہیں بنا یہ بنا ہے کسی بھی دوائی ٹریٹمنٹ میڈیسن انٹرونشن جو کی نہ تو ستے پہ آدھارت ہے نہ کسی ایکسپریمنٹیشن پہ آدھارت ہے اور نہیں اس کے کوئی ریزلٹس کے اسٹیبلش پرمان ہیں اور وہ لوگوں کو بھرامک طریقے سے لوگوں کی دھارناؤں کو لوگوں کے دھرم کو لوگوں کے ویچار کو لوگوں کو گلت انفورمیشن دے کر کے جو ایک ایشورنس دیتا ہے کہ ہاں یہ کھاؤ یہ تلسم کرو یہ جادو کرو یہ پیڑ کے چکر لگاؤ اور یہ رات کے 12 مجھے یہ بھوک پڑو اس طرح کہ کپڑے پہن لو تو تمہاری بھوک ٹھیک ہو جائے گی یہ جھاڑ خون اس کنو یہ تلسم کرو یہ میجک ایکٹ میں آتا ہے دیکھیں اشترا سار جس طریقے سے یہ رول ہے ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بازار کے بڑا حصہ ایسے پرچار اور ایسے دوائیوں سے اٹھا پڑا ہے جو کہ شاید سرکار کے تمام نوم سے الگ جا کر سیدھے بازار میں کراتی ہے اس کے لیے کس طریقے سے کسی بھی دوائے کے بنانے کا پروسس ہے اور کہاں کہاں پر سیدھیکیشن کے بعد ہی کوئی کمپنی اینڈ ڈیویزل وہ دوائے بازار میں اتار سکتا ہے کہ جہاں تک پروسس کا سوال ہے کوئی بھی دوائے اگر بازار میں لانی ہے تو اس کے لیے ایک ویلڈ ڈیویڈ پوسس ہے ایک ڈرگ اینڈ کاسمیٹک ایٹ ہے اس ایٹ کے اندر سارے پرویزن ہیں جس پرویزن کو پورا کرنے کے بعد ہی کوئی دوائے بازار میں آ سکتی ہے چاہے وہ دوائے ایک نیا مولیکیل ہو چاہے وہ دوائے کہیں باہر سے ڈیویڈ کرنے کے لائے گئی ہو چاہے وہ کوئی فکس ڈوز کمبینیشن ہو اور چاہے وہ آئرویدک دباؤ وہ پروسس اس کے اندر انٹیگریٹڈ ہے اور ویلویل ڈیفائنڈ ہے اب جو دوسری چیز میں یہ پچاس کے آس پاس کا یہ بھی ایکٹ ہے پچاس کے آس پاس کا بھی ایکٹ ہے اس سمیں بھی ان دونوں کی ضرورت تھی ضرورت اس وجہ سے تھی کہ جہاں ایک طرف سرکار نے پروسس ڈیفائنڈ کر دیئے تھے لاؤ کے تحت وہاں دوسری طرف بازار کے اندر ایسی پریکٹیسز پریولینڈ رہی تھی جو کی اس گیپ کو ایڈریس کر رہی تھی جس گیپ کو ایلوپیتھک میڈکیشن پورا نہیں کر پا رہا تھا جو کی ابھی ڈاکٹر وائی پہ کرتا نے بڑے مشتار سے سمجھا ہے اور آج بھی دوربھاگیوش وہ اسی پرکار سے بازار میں وہ گیپ نظر آ رہا ہے اور مورس ہو جبکہ ہم ایسی پینڈیمک سے گزر رہے ہیں جو ایک نوویل وائیرس کے دورہ پھیلائی گئی ہے اور جس کے اندر ہمیں وائیرس کا پتہ ہی نہیں ہے اس کے اعتراض ہمارے پاس جو بھی دوائیاں ہیں وہ دوائیاں اس پرکار کی ہیں جو ہم نے شاید اس زیادہ فرق نہیں آیا کیونکہ ڈیزیز کا پروپائل بدلتا چلا گیا جو میجک ریوڈیز ایک ہے جس کے اندر الگ ایڈوٹائیزمنٹ کے افینس ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور اس کے لیے ایک طریقہ استیار کیا گیا ہے جو نیای سمت ہے کانون سمت ہے اور جس کے ذریعے ایسا کرنے والوں کو پنشمنٹ دیا جائے گا وہ ذریعہ اور طریقہ اپنے ہاں آج کی تاریخ میں بھی کانون ماننے ہیں اب جتنے بھی اس طریقے کے لاؤ بنتے ہیں وہ لو کے لوب کو جو ہے بنانے والے سے زیادہ اس کو استعمال کرنے والا ڈھونڈ لیتا ہے اور یہ کیوں کی کوتہ آ رہا ہے لگاتار تو اس کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے کہ اس سمیں جب پورونا وائرس پھیل رہا ہے آپ کو بہت ساری دوائیاں ایسی مل رہے ہیں جن کو ایمیون بوسٹر کہا جا رہا ہے کہ اس دوائی کو سارا ایمونیٹی بڑھ جائے گا بہت ساری دوائیاں ایسی آ رہی ہیں جس کو ری پرپس کر دیا گیا ہے اس خوراک میں وہاں پہ بہت فائدہ کر رہی تھی لیکن اس خوراک میں فائدہ کرے گی کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو باہر سے ایمپورٹ ہو کر کے ایف ڈی اے سے اپروو ہو کر کے بھی آ رہی ہیں کچھ دوائی ایسی ہیں جو انڈین کمپنی نے انڈینائز کر کے مینوفیکچر کر دی وہ بزار میں آ گئی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ بھی جب گئے اپنے ایڈریس کر رہا تو کچھ دوائیاں آئیرویدک سسٹم سے بھی نکل کے آ رہی ہیں ابھی جو ریسنٹ ایک دوائی آئی ہے جو برخیال سے پتہ انجلی کے دوائی ہے جس پرکٹ ہے تین دوائیاں ہیں ایک ناکوے ڈالنے والی ایک سواساری جو پینے والی جو پہلے سے چل رہی تھے جس کو کہ ہم خاصی دکام میں لے لیا کرتے تھے عام طور سے لے لیا کرتے تھے اور ایک اور دوائی ڈالی ہے جس کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ کرونا وائرس کو تین دن کے اندر اتنے پرشن ٹھیک کر دے گی اور ساتھ دن میں پورا ٹھیک کر دے گی کوئی مورٹلٹی نہیں ہوگی ڈیڑھ سو دو سو دھائیسو میشنٹ کا ایک کلینیکل ٹرائیل ہے وہ ٹرائیل کنڈکٹ کیا گیا ہے ایش نیشنل اسٹوٹ جیبول کے تحق اب یہ جو پروسیس ایڈاپٹ کیے گئے ان پروسیس کو اگر ہم ڈی سی جی آئی کے اندر جو کلینیکل ٹرائیل کے پروسیس ہے ان کے اوپر رکھ کر کے سیمپل سائز کو دیکھتے ہوئے اور جو ڈاکٹر وائی کے گپتہ نے بتایا اس کے آدھار پر اس کو بسارت انلائز کرے تب تو وہ یہ بنتا ہے ایک بات جس کو ہم کہیں گے کہ یہ دوا جو ہے کلینیکلی ٹرائیل کے ذریعے پوری طریقے سے ویلیڈیٹڈ ہے مجھے نہیں کہ یہ ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے لیکن اگر ہوا ہے تو وہ پبلک میں آنا چاہیے اور اگر نہیں ہوا ہے اور اس میں گیپ ہے تو وہ گیپ جس نے بنائی ہے جس کمپنی نے بنائی ہے جس ویکسی نے بنائی ہے اس کو بتائے جانے چاہیے جس سے کہ وہ اس کے اندر گیپ کو ایڈریس کرے اور ملکل گئے پہریہ ہے اس کے اندر اگر ہمیں کوئی ایرویزک کی بھی دوا آتی تو ہمیں کوئی اعتراض سوڑی ہے کوئی بھی دوا آئے لیکن وہ سائنٹیفیکلی ویلیڈ ہو وہ بھرمیت ایروٹائزمنٹ پہ آدھاریت نہ ہو وہ بہت پریمیچور بے میں پبلک کو انٹائز کرنے کے لئے نہیں گائی جائے دوئی دوا آج کی تاریخ میں جو آئی ہیں ان دوائیوں کے کیمت بہت بڑی ہے ایک آئی ہے میرے خیال سے ایک لین مارک کی دوا ہے ایک سپلا کی دوا ہے کافی مہنگی دوا ہے بڑا اچھا موٹا مارکٹ ہے تو نگاہیں تو مارکٹ میں بھی سے رہتی ہے نا ہمیں مارکٹ کی نگاہیں لیکن پیشنٹ اگر ایلاج صحیح ہو رہا ہے سائنٹیفیک ہو رہا ہے وہ کوئی چیز بھی آئے چاہے ایرویو دیکھا ہے اس سے ہمیں اگر کوئی نکل کے آتا ہے تو وہ بہت اچھی چیز ہے اوکی ملوترا سر کیونکہ جیسا کی کہا شراستو سر نے اور بہت اہم ہے کہ آپ ہر روز بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں میں چاہے وہ توشل میڈیا میں دیکھیں لوکل لیوز پیپر میں دیکھیں یا لوکل ریجنل نیشنل چینل تک میں کئی بار اس طرح کے بڑھامت پرشار بلتے ہیں کرونا کے لئے فلا دوا پانچ دن میں آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں تین دن میں آپ کا ایمیونٹی یہ اس طرح سے بڑھ جائے گی آپ کے اس طرح کا علاج ہو سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کے موجودہ قانون کی رہتے اس طرح کی دوائیاں بھی بازار میں ہیں اور پرچار بھی کھلے آم میں کہہ سکتا ہوں کی سب کے سامنے کیوں بہت ہی مہتوکون پرشن ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دیش کے اندر اس کے لئے قانونی ویباستہ نہیں ہے قانونی ویباستہ بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت صدر ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں ایمپرویمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اس قانونی ویباستہ میں بھی کیونکہ جو قانونی ویباستہ بلائے گئی تھی وہ کم سے کم ساتھ ستہ بش پہلے بلائے گئی تھی جو قانون بلائے گئے تو بہت پرانے ہو چکے ہیں ہم میں سبھاتی بھی آسکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ آج قانون نہیں ہے غلط اوڑا قانون ہے اگر ہمارے پر سمجھیا آ رہی ہے تو اس قانون کو لاغو کرنے میں اور ایمپلیمنٹیشن بھی ہم کہیں نہ کہیں لیکھ لائے کر رہے ہیں اور جس میں سبھاتی آ سکتا ہے ڈاکٹر شریہ آسکتا نے بات کیا کہ جب بھی کوئی نئی ڈرگ مارکٹ میں آتی ہے وہ ڈریکٹلی مارکٹنگ نہیں ہوتی ہے انڈرڈی ڈرگ اینڈ کاسمیٹک ایکس جو انیس سو چالیز کا ایک ہے اس کے ازرے بہت سارے گھونس بنائے گئی ہیں اور اس ڈرگ کو بہت سارے پروسیس سے ٹھو جانا پڑتا ہے اور بہت ساری ایک پروسیس سے اس کا اپرویل لینا پڑتا ہے تب ہی اس کی مارکٹنگ ہو سکتی ہے لیکن ہم سے دوسرا جشے بکھا رہے ہیں ڈاکٹر گھٹا نے اس کے بارے میں بات کی کہ یہ کوئی کہہ جاتے ہیں یا جو آپ میزیکل لیمیڈیز کی بات کرتے ہیں یا آپ ایڈورٹیزمنٹ کی بات کرتے ہیں جس ساری ایڈورٹیزمنٹ کی بات کرتے ہیں آپ بات کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھایا کہ آپ اگر ڈیلی سے بومبے کر رہے ہیں یا کسی بھی شہر سے کہیں بھی تو سٹیشن آنے کے پہلے دونوں طرف جو دیواریں آپ کو دکھائی دیں گے یا مکام دکھائی دیں گے انہوں پہ بہت بڑے بڑے سلوگن اور ایڈورٹیزمنٹ لکھے ہوتے ہیں کہ ہم اس مرکہ ایناس ایک دن میں دو دن میں کر دیں گے اور اس پرٹیکلر پتے کے اوپر سمپر کریں یا اس پر نمبر سے کونٹیکٹ کریں اور وہ میڈیسین لکھ رہے ہیں یہ جتنی ایڈورٹیزمنٹ ہے یہ ایون جو ہمارا ایڈورٹیزمنٹ کانون ہے اس کے وائلیشن میں آ رہے ہیں سمسیہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو کاروائی کرنی چاہیے وہ کاروائی نہیں کرتی ہیں جس طرح سے اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹ کو بڑاوہ ملتا ہے اور وہ بھامیت ہو جاتے ہیں آپ نے جو ڈسکوشن چلو کیا مجھے یاد آ رہا ہے اس سے پہلے کہ میں کانونی کتلاوائناوں کے اوپر آؤں میں ابھی جب اس کے وقت کام رکھا تھا کہ ابھی لیٹسٹ کیا amendment proposed کیے گئے ہیں اگر آپ ایک ہزار روٹیا جمع کرائیں تو آپ کو ویٹ لاز کا بہت ادھک اس میں فائدہ ہوگا اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ایک چلی جمع کرائیں اور اس کے بعد میں ان کو ایک اور نوٹیفیکشن آیا ایک اور میل آئی کہ آپ کو ایک ادھار روپیا اور جمع کرانا کرے گا تو ہم آپ کو مینٹسین بھی جائیں گے تو ہی گاٹ ڈیس سسکیشن اگر سسکیشن ہونے کے بعد خورن جب اس بات کو انکوائی کرنے کے لیے کہا تو کنزمیرٹ ایر مینٹسٹی کی دوسری اس کی جب انکوائی کی گئے تو پتا چلا کہ وہ جو ایڈوارڈیزمنٹ آئی ہے وہ انڈیا سے نہیں آئی ہے تلکہ اسے سے ہے مجھے یاد ہے کہ ایک فروری میں ایک جار کامیٹمنٹ کا پروپوزر جو ہے اس طرح کیا گیا ہے لیکن یہ ایسا جانا بھی آج کی تاریخ میں اس طرح کاریوار نہیں کی جا سکتی میں سمجھتا ہوں جو ہمارا drug and magic remedies objectionable ایڈوارڈیزمنٹ ایک ہے انیس سو چوموان کا جو ایک اپرائی انیس سو پچپنگ سے لانوں ہوا اور اس میں اس طرح کی situation کو گل کرنے کے لیے sufficient प्रवادھان کیے یہ particular act بنائی گیا تھا اس میں 3-4 باتوں کے لیے وشیش प्रवادھان کیے گئے تھے ایک تو یہ تھا کہ اس کا object تھا کہ ایسی drugs کی advertisement کو control کرنا جو غلط یا بھامت طریقے سے لوگوں کو message دیتی ہیں اور اس act کے اندر schedule بنا کر کے چونون اس طرح کی بیماریاں لسک دیا گیا جس میں یہ کہہ دے کہ ان سے related جو ڈرگ دوں گی اس کی بھامک advertisement آپ میں ہی دے پائیں گے اگر advertisement دے گی کہ جو کانون اور قائدہ بنایا گیا ہے اس کے حساب سے ہی advertisement دی جائے گی دوسرا یہ act جو ہے وہ prohibited کرتا ہے اس طرح کی remedies کو اور اس طرح کی جو magic کی کہتے ہیں کہ ہم دو دن میں یہ بیماری دور کر دیں گے ڈاکٹر گھٹا نے بھی اس کا سمجان لے کر کے 2-3 instances کو کیے ان سب کو آپ کیسے دور کر سکتے ہیں اس میں یہ بھی کیا گیا اس طرح کی ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کی جو advertisement ہیں اس کے لئے بھی بیان کا پرابادان ہے اور جو advertisement اس طرح کی advertisement دیتا ہے یا گونز نے regulations کو follow نہیں کرتا ہے اس کے لئے penalty کے پرابادان بھی کیے گئے ہیں اگر first offense کرتا ہے تو 6 مہینے کی صدر ہے یا اس کے پر find کیا جا سکتا ہے اور اگر اس کو دوبارہ offense کرتا ہے تو ایک سال تک کا punishment ہے اور اس problem کو بھی اگر ٹھیک پرکار سے لاغو کیا جائے تو میں سمیٹھتا ہوں ہم اس طرح کی advertisement کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ وہ نہیں ہو رہا ہے اور یہ جیسا کہ میں نے 2017 کا ایک instance جتا ہے جو راجر سبب یہ بھی جس کیوں پر ڈیویٹ ہوئی اس کے بارے میں جو اب amendment کائی رہی سکتے ہوئی تین major amendment کا پرابادان لانے کا بچار سرکار کے آجیم ہے اس میں پہلا تو جائے جو advertisement کی باب کرتے ہیں advertisement کی definition کو وائدن کیا جا رہا ہے کیونکہ آج information technology وائدن کی جاتا ہے information technology کو ش کرتے ہوئے جو پہلے ڈرمہ دھان ہنے کے وہ لاکتا ہے advertisement جو technology گھر پلی information technology کو use اس کو بھی اس میں انکلوز کرنے کی موچکہ ہے اور یہ اس پر ministry of health می لوگوں سے کومنٹس مانگے ہیں اور میں سمجھتا ہوں وہ ابھی بھی کومنٹس مانگے ہیں کبھی جب یہ کومنٹس مانگے گئے کہینتبلیس موسیقی 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 ہے یہ کرنے کے بعد میں وہ آئیرویدک کاؤنسل ہے یا ڈرگ کانٹرولر جنرل ہے یا الوپیتھیک کاؤنسل یہ ان کی ریگولیٹری ہے اس کے بعد میں ہی یہ بجار میں دوائیاں آتی ہیں یہ شباستو ساکھ میں بہت ہی اگر سیدھے شبدوں میں کہوں کہ یہ سب کچھ موجود ہے ہو رہا ہے ریگولیٹر کی بھومکہ ہے کہ اس کی اسٹیٹ لیول پر سینٹر لیول پر اور کون سی وہ سنسٹھائیں یا وہ فورم ہیں جن کے اوپر ذمہ داری ہے اسے روکنے کی جہاں پر کوئی انڈیویزیل اگر وہ بھگی ہے یا پرطالیت ہے ان سب کیوں سے وہ شکایت کر سکتا ہے یا پھر ابھی بھی موجودہ جو کانون ہے اس میں یہ سسٹم لیک کر رہا ہے یہ ڈرگ اینڈ کاؤنسل کہتے سے ریگولیٹ کرتا ہے اس کا ایک سینٹرل حصہ ہوتا ہے جو ایک اوور آرچنگ پرویزن دیتا ہے اور اس کے تہت آتی ہے نیو مولکول جو نئی دوائیاں آ رہی ہیں وہ اس کے تہت آتی ہے ایک ہوتی ہے اسٹیٹ باڈی جس کو اسٹیٹ یونٹ کہتے ہیں اسٹیٹ ڈرگ ریگولیٹری سسٹم اس کے اندر آتی ہیں اور ساری دوائیاں جو کی آلریڈی آ چکی ہیں نیو مولکول نہیں ہے چاہے وہ fix dose combination ہو چاہے repurpose medicines ہو چاہے generic medicine ہو اب یہ بائی فرکیشن ہو گیا responsibility کا center کا اور state کا state اور center کے اندر ایک check and balance والا mechanism بہت ایفیکٹیو میں موجود نہیں ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہے جو regulatory system ہے اس کے اندر جو amount of synergy ہونی چاہیے وہ آج کی تاریخ میں lacking ہے اور میرے خیال سے آج نہیں کم سے کم جب میں بنترال میں رہتا تبچہ ہی اس چیز کو بہت بار point out کیا گیا لیکن اس کے اندر ابھی تک صدار نہیں ہے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو یہ act بنتے ہیں جو یہ rules بنتے ہیں جو یہ law بنتے ہیں ان کو regulate کرنے والے جو آدمی ہوتے ہیں جو پدادکاری ہوتے ہیں جیسے ڈی سی جی آئی یہ ایک پدادکاری ہے جو کی central کو regulate کرتا ہے ایسے ہی state کے اندر ہوتے ہیں مطلب چاہے انچاہے میں کسی وجہ سے بھی یہ سارے اڈھاک میں چلتے رہتے ہیں UPSC appointed officer وہاں نہیں آ پاتا ہر سال اسے اپنی position کا renew کرانا پڑتا ہے یہ system کے اندر human resource کے اندر ایک weakness آ جاتی ہے تیسرا چیز جو سب سے منا آتا ہے تیسری چیز جو بڑی آتی ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر جو ayurvedic system ہے وہ ایک big brother اور small brother والا system بن گیا ہے اللہ پیٹھک میڈیسین جتنی بھی ہیں اور اور جو ayurvedic medicine ہے وہ سارے ڈی ٹی اے بھی کتھ رہے جاتی ہیں جو سب سے epics body ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ayurvedic چیز آ رہی ہے تو ayurvedic expert کو بھلا لیجے اگر آپ کو ضرورت لگتی ہے اس کے consultation سے آپ اسے نکال دیجے سارے system کی اپنی جو law ہے اس کی اپنی inherent weakness ہے جو اس کو ایک loophole provide کرتی ہے جو بھی جوائی لانے والا ہے اس کو بزار میں لانے لیے دوسری چیز آتی ہے سب سے بڑی جو یہ سچائی ہے کہ ayurvedic system ہنڈیڈ پرسنٹ بیماریوں کو curative medicine نہیں provide کرتا اگر میں اپنا rough estimate لو تو زیادہ زیادہ پتالیس سے پچاس پرسنٹ تک کی ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں ہم surety کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ دوا کالو ٹکٹ ہو جا ہوگا اب جو پچاس پرسنٹ 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 کا gap ہے اس کے لیے جو alternative system ہے وہ alternative system ایک وے ہے اور جو magic ہے جو بجار کے اندر غلط طریقے سے بھیجنے وہ دوسرا system ہے ہم کیا سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا standard alternate system ہے جس کے منترالیں ہیں جس کے council بنی ہوئی ہیں ان کے اندر بھی اس system کو پوری طریقے سے integrate کر پائے اسے strengthen کر پائے اور پیسری چیز یہ ہے کہ at the end of the days ہر دوا کو جو بجار میں آتی ہے اور lead based ہوتی ہے اس کا ایک system ہوتا ہے post marketing surveillance کہ جب بجار میں آ بھی گئی مان لیجے غلط طریقے سے بھی آ گئی تو کم سے کم بجار میں دو سال تک یہ پروزان ہوتا ہے کہ بجار میں اس دوا کو اگر آپ آ رہی ہے تو اس کو surveillance کر ہے کہ اس کو کہنے والا جو فائدہ ہے وہ پورا ہو رہا ہے کی نہیں ان تینوں چیزوں کو اگر ہم ملا کے دیکھیں تو overall کیا نکلتا ہے کہ جب بھی demand and supply کا gap ہوگا اور اگر ہمارا system weak ہوگا اور اس کو ہم delay کرتے رہیں گے revise کرنے میں جیسے ابھی بتایا جا رہا ہے 2017 سے لے کے 2020 بن گئے covid جیسی ایک دوا کا ایک ایک دن کا مارکٹ کا سائز پتا نہیں کتنا بڑا بڑا ہے تو اس کے اندر اس system کو break کرنے والے لوگ تو آتے رہیں گے ہمیں فاسٹ ٹریک پہ ایک ٹائم فریم کے مطابق system کو improve کرنا ہے وہاں پہ ایک ایسی impartial human resource ڈالنی ہے جو lead کر پائے ایک دنیا کے اندر سینٹر اسٹ ٹیٹ کے اندر ایک coordination ڈالنا ہے اور ساتھ میں ہی ایک ڈینڈین سسٹم میں اسے strenthen کرنا ہے کہ وہ سارے process فالو کرے اپنے ڈیسرچ کے اندر نئے molecule development میں کرنا ہے ڈے پرپوس کرنے کے اندر جو کی ایلو پیسی میں ملوترہ سیرا آخر میں بہت سنکشیر میں کیوں کہ کچھ سوال بھی اسے ریلیٹر بہت اور common سوال ایک ہی ہے بہت سارے درشکوں کا کہ بھامک پچھار یا اس طریقے کے پروڈکٹ بازار میں ہیں ان کی شکایت ہم کس سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کبیندو جی جیتا نے ڈاکٹر شیلی باستر نے بتایا کہ سٹیٹ کے اندر بھی ایتورٹیز ہیں اور سنسل گورنمنٹ کے اندر بھی ایتورٹیز ہیں اور ان ایتورٹیز کو ہمارا جو میں نے انیس سو چوون کے ایٹی بات کی ہے درگ ایمیجیٹ کریمیریز ایڈورڈ بھی ایتورٹیز میں جیتا ہے جو بھامک ہے اور مور پٹکرلی ان ڈرگز کے بارے میں ہیں جو کی وہاں لسٹی ہیں آج تک کمکم چوون بیماریاں ایسی ہیں جو اس ایٹ کے اندر لسٹی ہیں جس کے لیے بھامک ڈرگز میں نہیں دیا جاتا جاتا اگر وہ دیا جاتا تو اس کے لیے جو آخرائز آنکو یہ پاور ہے کہ وہ ناکہ بل سرچ اور سیزر کر سکتے ہیں بلکہ وہاں سے جو سیزر کیا جاتا ہے اس کے بااد میں جو بیٹی اس طرح کی جتیوٹی میں انگول تر رہے ہیں ان کا پروسیٹیشن بھی کر سکتے ہیں اور جو سیزر کیا گیا ہے اس کو ڈسپوزر بھی کر سکتے ہیں یہ پاور سٹیٹ گورنمنٹ کے احیطانیوں کے پاس آلیڈی ہے اور اس کی اپکٹیونس اتنی نہیں تھی کیونکہ اس کا پانشمنٹ جتا ہوں بہت اذک نہیں تھا اور اب جو دو دار دیس کا پروسیٹ امیڈمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جو اس کو اور اذک پانشمنٹ کو اور سٹنجل بنایا جارا ہے اس سے اس کی کانون جو ہے اور اذک سٹنجل بنے گا تو شاید لوگوں میں در پیدا ہوگا اور اس طرح کی ڈرامک ایڈبرٹیزمنٹ جو لوگ دیتے ہیں یا پویک سامنے آ جاتے ہیں وہ اس طرح کی گھٹیز بھی ہیں کچھ نہ کچھ کم ہوگی لیکن اس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ انیس سو چونوان کے ایک میں امنڈمنٹ کرنے کے بجائے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اگر یہ ہمارا 35 سال پورونا ایک ہے اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کے علاوہ ای مارکٹن بھی آج پر بہت ہو گئی ہے اگر اس کو بھی کینٹرول کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک یا دو جگہ یا تین جگہ امنڈمنٹ کرنے کے بجائے اگر ایک نیا کانون لائے جائے جس میں الیکٹرونک مارکٹ بھی جو ہے جو آج ایک انڈرگولیٹیو مارکٹ ہے بلکل اس طرح یہ دھان رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں ایک نیا ایک لانے کے لئے بہت اچھا ہوگا لیکن اگر نیا ایک لانے میں کوئی کسی طرح کی دویدہ آ رہی ہے تو دو ہزیار دویس کا جو ایک ویل ملسٹی آف ہلس نے اور اس میں ایڈورڈ ایزمنٹ کی جو کیا ہے اور جو اس میں بچیزی ہیں جس میں بھامک ایڈورڈ ایزمنٹ آپ میں نہیں دے رہے ہیں اس کے نمبر کو بھی بڑھا جا رہا ہے اگر اس کو بھی لاغو کر دیا جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں یہ کانون بہت ایک سکتی ہو جائے گا لیکن میں پھر ایک دینا چاہوں گا کہ کانونی پراغ دھانوں میں آج بھی کوئی کمی نہیں ہے سمجھتا ہے اس کے ایمپلیمنٹیشن اگر اس کو بھی ٹھیک سے ایمپلیمنٹ کیا جائے تو ہم بہت سارا اپجیکٹیو جو ہے اپنا اس کو ایچیز کر سکتے ہیں بلکل چلے بہت شکریہ آپ تینوں میرمانوں کا ہمارے ساتھ اس بیادہ ہم چلتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی